بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیٹس انفرمیشن میں ہوں جہاں عزب جمشیت ایک بار پریسے آپ تمام ویورز کی خدمے میں ایک پرگرام کے ساتھ پیش ہوں آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو کچھ برڈز دکھائے جائیں تو آج ہم عزیر صاحب کے سیٹ اپ پر موجود ہیں یہاں پر عزیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے برڈز وہ دکھا رہے ہیں السلام علیکم علیکم سلام کیسے ہوزار صاحب خیریص ہے اللہ کا شکر ہے آج آپ ہمارے ویورز کو کون کون سے برڈز دکھانے جا رہے ہیں میں تقریباً مرغیاں پڑی ہوئی ہیں چار پانچ قسم کی اور جو یہ چوزے ہیں کبوتر ہیں اور آسٹریلین توتے ہیں کوکٹل ہیں اور لوٹینوں وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اچھے تو یہ ساری ورائٹی دکھائیں گے تمام ورائٹی پڑی ہوئی ہے اور باقی پہاڑی کے بچے بھی ہیں لیکن پہاڑی کے بچے ابھی اس وقت یہاں نہیں ہیں جس کو چاہیے مل جائیں گے ڈھائی ڈھائی مہینے کے بچے ہیں ٹھیک ہے چلیں نظر ڈالتے ہیں آپ کے برڈز کے اوپر اور ویورز کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں چلیں پھر چلتے ہیں جی حضرت صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا دکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آسٹریلین ٹھانے دکھانے دکھا رہا ہیں لیکن پہدف موج Amend جاد dishonor ہوامی جو کیے نظر ڈالتے ہیں ڈکھاتے ہیں آپدھ ہوں نرے ڈڈنکی کی مہائی بجری کی ہے ملنر جو ہے وہ ٹکٹ کا ہے مالی بجری کے تو اس پیر کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس پیر کی ڈیمانڈ ہے آٹھ سو روپے اچھا تو کیا ابھی ایگلنگ کر رہے ہیں ابھی ایگلنگ ان کی سٹارڈ ہوئی ہے سٹارڈ ہوئی ہے چاپیر کی ایچ کتنی ہے پیر کی ایچ تقریباً یہ فول آڈلٹ پیر ہے بورا تیار پیار ہے پہلے بھی برٹ گر چھکا گر میں ٹھیک ہے پرائز بتا دے گا پرائز آٹھ سو روپے ہے جی حضیر صاحب یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے ہیں بتائیں یہ اس میں کومن نر ہے اور فیلو کی مادہ ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً پیر جو ہے آزار روپے کا اس کی مادہ بھی ایک لنگ پہ ہے اس کی مادہ بھی ایک لنگ پہ ہے تو ابھی انڈے دیئے میں آنی یہ انڈے دیئے ہوگے دو تین انڈے ہو کیا پتا اس کے انڈے کچھ کہ نہیں سکتے ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے اچھا اس کی پرائز کتنی ہے اس کے پرائز ہے ہزار روپے ہزار روپے کا پیر ہے جی جی حضیر صاحب یہاں پہ جو آسٹرین کا پیر ہے اس کے بارے میں بتائیں ویورس کو یہ اس میں ریڈائز کی انڈر سائز کی مادہ ہے اور اس میں کومن بجری کا نر لگا ہوا ہے وہ بھی تقریباً سائز میں اچھا ہے یہ اس لیے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اب یہ کروس میں بچے آئیں گے اس کے باقی ابھی اس کی ایک لنگ اسٹارڈ نہیں ہی ہے اسٹارڈنگ پہ یہ بھی ابھی اسٹارڈ ہو جائے گی انکریبی اچھا تو اس پیر کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس پیر کی بھی ڈیمانڈ ہزار روپے جی حضیر صاحب یہاں پہ میں دیکھنا ہوں لب برٹس میں آپ کے پاس فرائٹی ہے اس میں کون کون سے موجود ہیں آپ کے پاس اس میں بلیک ماسکٹ ہے اور لوٹینوں کا ایک ڈانہ پڑا ہے باقی جو ہے اس میں ایک فیشری فیشر سے اور لوٹینوں سے ایک ڈانہ پڑا ہے اچھا تو پرائیس کتنی ہے ان کی بلیک ماسکٹ ہے جو ہے پرائیس تقریباً 4500 روپے کی پرائیس ہے اور جو ہے لوٹینوں کی جو پرائیس ہے ایک ڈانے کی جو پرائیس ہے وہ ہے پچیس سو روپے لوٹینوں کو ایک ڈانہ پچیس سو روپے کا ہے جی اور اپنا فیشری یہ تقریباً بلیک ماسکٹ کا پیر دیکھنے بریڈنگ کر رہے ہیں ابھی بریڈنگ ان کی اسٹارٹ نہیں ہے ابھی یہ لاکے سمجھ لیں بلکل آلیتہ کر کے چھوڑے ہمیں اب ان کی بریڈنگ اسٹارٹ نہیں ہے اچھا ان کی ایج کتنی ہیں پیر کی یہ اڈرڈ پیر ہیں تیار پیر ہیں تیار ہیں جیو زہر صاحب اس والے کیج میں آپ کے پاس کیا موجود ہے اس کے بارے بتا ہے لب بٹ کی آلیتہ دیکھ رہا ہے یہ فشور ہے کاما میں دیکھ رہا ہے سانچ کلر رکھائیak کتنے کے نصفے ہوں یہ بلیک ماسکٹوں میں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے نکلے ہوئے پٹھے ہیں اور باقی ایک دانہ ان میں فشور کا ہے دو جوڑے یہاں چھوڑے ہوئے ہیں ایک جوڑا اس میں فشور کا ایک جوڑا یہ ہے اچھا تو یہ بتا ہے ان کی ایج کتنے ہیں یہ بھی اڈرڈ تیار ہیں اچھا تو پرائز بتاتے ان کی ان کی ٹھیک بھی پچیس سو روپے کا فشر کا جوڑا ہے اس میں اور باقی یہ جو ہے یہ تین ہزار روپے کا جوڑا ہے گو illustration ڈلیٹر پر لگ رہا ہے بڑیٹ ماسکٹ سے جو نکلا ہوئے ہیں نا جو بڑیٹ سے نکلا ہوئے ہے تین ہزار روپے کا پیر ہے اور اور اس میں جو فیسر کا پیر ہے وہ پچیس سو روپے کا اچھا بریڈر 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 پچھلے سال شاملو یہ ہمارے بہت پرانے بریڈر ہیں گھر کے اچھا تو بریڈر کی پرائس کتنی ہے اس بریڈر کی پرائس ہے ساڑھے پانچ ہزار روپے باقی جو بھائی لینے چاہے گا پھر دیکھ لیں گے کم سے کم میں کر دیں گے جو زہر بھائی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ کے باس انو کوکٹیل بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ نے لگایا گا یہ انو نہیں ہے اس کے بارے بتائیں یہ چار کول ہے پسل پائیٹل اور انو کے ساتھ میں ندھ ہے جی تو یہ پیھر ہے جی پیر ہے پورا ابی ہم نے لگایا ہے اب اس کی اگلنگ سٹارٹ اس پیر کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس پیر کی ڈیمانڈ ہے بارہ زار روپے بارہ زار روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس پیر کی ایجی مینشن کر دیا کہ یہ پٹو سے تیار ہوئے ہیں کیا یہ تیار ہو چکے ہیں پٹو سے اڈل پیر ہے یہ بریڈنگ کے قابل ہے ابھی تو فرس کلیج دیں گے جی فرس کلیج دیں گے اچھا یہ تو بتائیں گے ناظرین کو کہ یہ ایک کلیج میں کتنے ایک دیتے ہیں اب یہ تو جیسے اب ان کے اوپر بات ہوتی شروع شروع میں جسے چاف بھい دے دیتے ہیں پانچ بھい دے دیتے ہیں اس میں سے ایک آدم انڈا جو فرتائل ہوتا ہے ان فرٹائل ہوتا ہے چار انڈے فرتائل ہوتے ہیں چا کے چار بچے بھی پال لیتے ہیں اور تین جو ہوں کم سے کم سکر ہیں چار انڈے ہوتے ہیں بارہ زار روپے پیر کی ڈیمانڈ دیادے ہیں مرگی اور چوزے دکھایں گے مرگی میں کون سی فرائٹی دکھائیں گے آپ اسی لکھائیں گے یا مصری اصیل لکھائیں گے تو نظر ڈالتے ہیں نازن کو دکھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی ازہر صاحب یہ بتائیں کون سی نسل کے مرگی ہے یہ سلیٹی یہ میاں والی نسل میں ہے سلیٹی اس کا کلر ہے سلیٹی اس کا کلر ہے میا والی نسل میں سے ٹھیک ہے تو اس کی پرائس کتی ہے اس کی پرائس ہے دس ازار روپے بچوں کے ساتھ دیں گے شکروںлюс یرکی تھے ڈیٹرۗ ڈیٹر хоть ڈیٹر ڈیٹر ڈڈن King ڈیٹر ڈے pros ڈیٹ ours ڈیٹر اeld ڈیٹر ڈس میںktóPassی ڈğ việc ڈیٹر کسار ڈیٹر Surface ڈیٹر بات ڈده ڈیٹر مرگی ہیں آنو میں کتنی مرگی اجیسر ڈس ہزار روپی کا سیٹ ہے اس میں دس بچے اور مرگی ہے حضرت صاحب یہاں پہ جو مرگی دیکھ رہے ہیں اس کے بارے بتائیں کہ کتنے چوزوں کے ساتھ ہیں مرگی یہ مرگی ہے چودہ چوزوں کے ساتھ ہے مرگی چودہ چوزوں کے ساتھ ہے تو کونسی نسل کی مرگی ہے یہ میاں والی جاوی مرگی ہے ہماری گھر کی مرگی کی ایج کتنی ہے مرگی یہ تقریباً دھائی سال کی مرگی ہے ہمارے گھر کی پٹھی ہے اچھا تو چودہ چوزیں تو یہ بتائیں آپ نے اس مرگی کو کونسے مرگے کے ساتھ کروایا اس کو ہم نے پیلے جاوہ کے ساتھ کروایا جی بتائیں گو زیادر صاحب اس کی پرائز کتنی ہے اس سیٹ کی بارہ آزار روپے اس سیٹ کی پرائز ہے تو اس میں ہمیں کتنے چوزیں ملتے ہیں اس میں چودہ چوزیں چھوٹے ہیں دس چوزیں بڑے ہیں ایج کتنے چوزوں کی چوزوں کی ایج ہے چھوٹے جو چوزیں ہیں ان کی ایج ہے آٹھ دن ساتھ سے آٹھ دن اور باقی جو بڑے چوزیں ہیں وہ ہیں بیس سے پچیس دن کے تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چوزیں ہیں کھیڑے کھانے میں کافی مگن ہے کافی شوق سے کھیڑے کھا رہے ہیں چھوک رہے ہیں جیو زیادر صاحب یہ بتنا ہے کبوتر دکھانے جا رہے ہیں کبوتر دکھانے جا رہے ہیں کبوتر میں کون کون سی نسل دکھائیں گے سارے کبوتر گولا کابلی میکس ہے ہمارے پاس چلیں آئے دکھاتے ہیں ناظرین کو چلیں ٹھیک ہے آجائیں جیو زیادر صاحب یہاں پر جو ہم کبوتر دیکھ رہے ہیں ان میں بتا ہے کون کون سی نسلیں موجود ہیں یہ پورا پیر ہے پپائی کی اس کے ساتھ مادی لگی ہے نفتہ اس کے ساتھ نر لگا ہوا ہے اور مزید اس میں کون کون سی نسلیں ہم کے بارے میں بتا ہے ناظرین کو یہ گولڈن کلس رہے ہیں نیچے جو ہیں گولڈن کلس رہے ہیں گولڈن کلس رہے ہیں اس کی مادی اسی میل یہ ہے میل وانڈوں پر بیٹھا ہوا ہے اچھا ایک یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے چھوٹا بچہ بھی ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اب یہ انہی کا بچہ ہے جو اوپر پپائی کی مادی ہے اور باقی نفتے کا نر جو ہے انہی کا بچہ ہے اچھا اس کے بارے میں بتا ہے یہ کونسا کا بود نہیں ہے تو ان کی پرائیس کتنی ہے مختلف سے ان کی جو ہے کہ وہ روشن جنگلہ دیکھیں اس کے بارے میں بتا ہے اس کی پرائیس کتنی ہے تقریباً 3,000 روپے کا دکست ہے 3,000 روپے کا سنگل کا بود رہی ہے اور یہاں پر مختلف ان کے بارے میں بتا ہے یہ گولیئر پلکن ہے یہ تقریباً یہ پانرہ سو روپے کی مادی ہے اکیلی پہ یہاں پہ جو ہیں یہ سادہ جنگلہ نر ہے ہمارے گھر کا پتھا نکلا یہ کاسنی کا پتھا نکلا کاسنی مادی ہے اس کی ماں ہے وہ جنگلے کے ساتھ جو لگیوئے روشن جنگلے کے ساتھ اوپر پورا پیر ہے اس کی پرائز کتنی ہے یہ پانچ سو روپے میں دے جانے اور یہ والا کب اتر یہ نفتہ نر ہے نفتہ نر ہے یہ اوپر گولیر مادہ بیٹھی بھی پلکن یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جوڑ میں اس کا بھی ایک بچہ بھی نیچے گھوم رہا ہے ایک بچہ یہ اکر چڑھا ہے اس کا پچھلے کلچ کا یہ بچہ ہے اور ابھی یہ جو دوسرے کلچ ہے وہ یہ دانہ کھا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے نیچے اچھا اس کا پیر کتنے کا دینا یہ پیر تقریبا ہم دے دیں گے پچیس سو روپے میں پچیس سو روپے کا اس کا پیر ہے اور پٹھو کا جوڑا پٹھا یہ دے دیں گے ہزار روپے کا کیل ہے یہ پٹھا ایک اور یہاں پہ میں دیکھنا کچھ بریڈنگ میں ہے موجود اس میں کچھ بریڈ کرنے کچھ بریڈ کرنے کچھ پٹھے ہیں ان کے بارے بدنا یہ ان کی کیمت ہے کتنی یہ ابھی ہم نے لالبن کی مادی چھوڑی ہے جنگلی نر کے ساتھ کروس کے لیے آپ دیکھتے ہیں اس میں ہم نے خود ریزرڈ لینا ہے اس میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے ابھی ہم اس کی تقریباً دو تین مہینے تک اس کی بریڈنگ دیکھیں گے کیا بچے نکلتے ہیں کیا بچے نہیں نکلتے پھر اس کے بعد اس کی آگی کی سوچیں گے جو ڈیوزیر صاحب یہ جو کبوتر اس کے بارے بتایا یہ کاسنی ماد ہے ہمارے گھر کی پٹھی ماد ہے یہ بہت پرانی ماد ہے ٹھیک ہے کھول کے دکھائے گا اس کا پل وغیرہ یہ اس کے پلے ہیں آپ پلے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے ابھی تقریباً اس کا تیسرا کلش نکلے ابھی ایک بچے اس کا اسی کے نیچے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بتائیں اس کی پرائز کتنی ہے یہ اس کی پرائز ہے پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے کا یہ جی جیوزیر اس کبوتر کے بارے مد ہے یہ ہمارے گھر کا روشن جنگلہ ہے باقی اس کی پرائز جو ہے تینہ زار روپے تینہ زار روپے اس کی پرائز جو ابھی مادی دکھائی تھی آپ کو کاسنی اسی کے ساتھ کا لگا ہوا ہے یہ میل ہے جی یہ میل ہے وہ فی میل ہے پلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پلے ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹے کی پوٹا کے سائز کا آپ اس کا پوٹا دیکھ سکتے ہیں پوٹا کالا ہے پورا اس کا اچھا کبوتر ہے کتنے کا دے رہے ہیں یہ تینہ زار روپے کا کبوتر ہے جی حضرت اس کبوتر کے بارے بتائیں یہ کونسی نسل کا کبوتر ہے یہ گولیر پلکن ہے اصل میں جو ہے یہ شرادی میں تھے کروس ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ کلیاں کٹ جاتی ہیں تو یہ پلکن کے لائے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے پر وغیرہ کھول چھوٹے 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 جو بنے ہوئے یہ گول بنے ہوئے یہ گلدار ہے اس لئے اس کو گولیر بولتا ہے ٹھیک ہے تو اس کبوتر کی پرائز کتنی ہے یہ پندرہ سو روپے کی مادی ہے ٹھیک ٹھیک ہنڈیٹ کی فیمیل ہے جی جی اوزہر یہ پاڑی کی فیمیل ہے ہے جی پاڑی کی فیمیل ہے اچھا تو اس کی ایج کتنی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سال کی ہے ڈیڑھ سال کی فرینڈلی ہے یہ جی فرینڈلی ہے گھر میں بس یہ کھلی رہتی ہے اپنے جال پر بیٹھی رہتی ہے اور ہم والد وغیرہ سے باتیں کرتی ہے یہ بتائیں اس کی پرائز کتنی ہے یہ تیس ہزار روپے کی مادی ہے اگر کوئی ویور آپ کا لینے چاہے گا تو اس کو اٹھائیس ہزار روپے میں دے دیں گے فائنل کامی پیشی ہو جائے گی کامی پیشی ہو جائے گی اٹھائیس ہزار روپے کی فائنل ہو جائے گی اور یہ بریڈنگ پرپس کے لیے کتنے ہر سے میں تیار ہوگی تقریباً اس کو ڈیڑھ سے دو سال اور لگیں گے بریڈنگ پرپس کے لیے تیار ہو جائے گی ابھی کچھ ٹاکنگ وغیرہ میں کچھ الفاظ بول لیے یہ ٹاکنگ وغیرہ میں مٹھو بیٹے اور سیٹیاں مار رہی ہے اور باقی جو اپنی جو چیختی ہے اس طریقے سے چیختی ہے جو جیسے عام پہاڑی اور مٹھو چیختیں ویسے چیختی ہے ٹاکنگ وغیرہ کرتی ہے امی سے باتیں کرتی ہے روٹی وغیرہ مانگتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ بائٹ تو نہیں کرتی کٹی تو نہیں بائٹ بائٹ نہیں کرتی فرینڈلی ہے بلکل جی اوزائر یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اسیل کے پتھے ان کے بارے میں بتائیں کی ایج کتنی ہے یہ چار مہینے کے پٹھیں اور ایک اس میں پھولیا ہے اور ایک اس میں جو ہے خاکی ہے خاکی پٹھو رہے ہیں یہ دونوں پٹھو رہے ہیں اور تقریباً یہ ابھی دو مہینے بعد یہ تیار ہو جائے گی ایک لنک کے لیے سٹارڈ ہو جائے گی یہ بتائیں کی پرائز کتنی ہے بارہ سو روپے ایچ ہے بارہ سو روپے ایچ ہے یہ کون سا مر کا دکھا ہے ہے ناظرین کو یہ ہمارا پیلا جاوہا ہے گھر کا پٹھا یہ بھی تیار کیا ہوا اچھا گھر میں نکلا آپ کے جی ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ جو ہے تقریباً ابھی اٹھارہ مہینے کا بچہ ہے اور اسی سے ہم نے تینوں مرگیاں کے روز کرائی ہیں چوبیس ہندے جو بچے نکلے ہوئے ہیں وہ اسی کے ہیں ٹھیک ہے پیلا جاوہا ہے اس کی ایج کتنی ہے اس کی ایج ہے اٹھارہ مہینے اور اس کا ویٹ کتنا ہوگا ویٹ تقریباً یہ تین اس کی نالی وگرہ دیکھاتے ہیں یہ آپ نلی دیکھ سکتے ہیں اس کی نلی یہ پیلی اور باقی آگ اس کی ہے کہ ویٹ اور لال ڈوروں میں اس کی آک forts اور اس کے پلے بھی آپ پلو کی قوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں پلو کی قوالٹی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ پلوں کی قوالٹی ہے مرگی کی پرائس باقی یہ جو ہے ساڑھے پانچ ہزار روپے کا مرغہ ہے یہ سڑھے ناظرین کو آپ کون سی مور کے دکھا رہے ہیں یہ ہماری جو ہے بلیک موشکہ ہے میاں والی نسل میں آپ اس کی قولیٹی چیک کریں پلو کی اور جو ہے یہ تھائی للی میں ہے اس کی للی بلکل چورا سے اور دوسری بات اس کی آنکھ ہے بوس کی ٹھیک ہے تو اس کی پرائز کتنی ہے اس کی پرائز ہے تین آزار روپے اچھا انڈے دی رہے بھی ہے جی ایک لنگ اس کی سچارڈ ہے ٹھیک ہے یہ فائنل کتنی کی ہو جائے گی یہ فائنل آپ کے ویورٹس کے لیے ستائیس سو روپے کی ہو جائے گی جی اوزہر یہاں پہ جو موریاں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے بتائیں کون کون سی موریاں آپ کے بس یہ تینوں گلوی ایک گلوی میں جو ہے لسانی ہے اور ایک جو ہے جاوی کلر میں اور ایک جو ہے میاں والی سے کروس ہے ٹھیک ہے تو ان کی عمرے کتنی ہے یہ تقریباً چھے چھے مہینے کی ہیں جن کے پرائز بتائیں یہ پرپیس دو ہزار روپے کے حساب سے پرپیس دو ہزار روپے کے حساب سے تو یہ اینڈو پہ کب تک آ جائیں گی کتنا سے کتنا ٹائم لیں گے اینڈو پیانے میں ان میں سے دو ایک لنگ پیس چارڈ ہیں ایک لنگ کر رہی ہیں جی یہ بلیک والی ابھی ایک لنگ نہیں کر رہی ہے اب اس کی عمر تھوڑی کم ہے ایک لنگ کے حساب ٹھیک ہے تو پرپیس کتنی کوئی جنگے فائنل ہمارے ویورس کے لئے آپ کے ویورس کے لئے پرپیس اٹھارہ سو روپے جی حضر صاحب اس چکور کے بارے میں بتایا ہمارے ویورس کو یہ فارمی چکور ہے اور یہ اب میل ہے فی میل ہے یہ کن فارم نہیں ہے اچھا اس کی پرائز بتائے گا تین ہزار روپے اس کی پرائز ہے اچھا یہ فل بڑا اڈلٹ ہے یہ تیار ہے اڈلٹ ہے جی حضر صاحب یہاں پہ میں دیکھنا ہو تیتر بھی ان کے بارے میں بتایا یہ تیتر ہیں فارمی تیتر ہیں اور یہ چセ Een آواس کرتے ہیں جی بہت شور مچاتے ہیں گھر میں یہ سیٹی وغیرہ кому امار دیکھنا ان کو گھر کے اندر جیسے بچے وغیرہ کھیلتے ہیں تو انہیں اسیazinga بجا کے شور کڑنا شروع آ جاتے ہیں بچے Jac ok یہ ایک تیتر کی پرائز کنی پانچ ہزار کے پرائز کچھ کمی پیش ہو جائے گے کمی پیش اٹھو نہیں ہونگی اس میں اگر میں سے یہ آواز والے ہیں پانچ سا روپے کا ایک تیتر دے رہا ہے اچھا فل تیار ہیں جی فل تیار ہیں اگر کسی کو یہ جیسے گھر میں رکھنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نا ایک لوگوں کو شور پسند ہوتا ہے ان کا تیتروں کا چکور کا اور باقی مرغوں کی ازان کا یہ اس طریقے سے جو یہ شور مچاتے ہیں جس کو چاہیے یہ آواز والے ہیں جس کو آواز والے چاہیے وہی رابطہ کر لیں چاہیے کہ پانچ سا روپے کا ایک دے رہا ہے ان کی ایج کتنی ہے یہ تقریباً آٹھ سے نو مہینے کے ہی ہے جی حضرت صاحب آپ کے باس گنی فالز میں ہے ان کے بارے بتائیں جی یہ تیار ہیں بلکل جو اڈلٹ ہیں اب ان کی ایگلنگ اسچارٹ نہیں ہوئے تو یہ میل ہیں دونوں کے دونوں جو جہاں تک میرا اندازہ ہے ایگلنگ کیونکہ ابھی تک ان کے اسچارٹ نہیں ہوئی ہے یہ فل ہو چکے ہیں انہیں فل تیار ہیں دونوں میل ہیں شاید یہ دونوں میل ہیں انہوں نے ابھی تک ایگز نہیں دیا جس میں ایک وائٹ کلر کی ہے اور ایک بلیک مین جی وائٹ سپارٹ جی تو یہ تھا ویزیڈ اوزیر صاحب کے سیٹ اپ کا یہاں پہ اوزیر صاحب نے ہمیں مختلف برٹ دکھا ہے جس میں ہمیں اوزیر صاحب نے مرکیاں دکھائی ہیں پیرٹ دکھائیں کبوتر دکھائیں تیتر دکھائیں ہیں تو اوزیر صاحب میں یہی کہنا چاہوں گا اگر کوئی ہمارا ویور آپ سے رابطہ کرے کانٹیک کرے تو آپ انہیں کمی پیشی کر کے دے گا ڈسکاؤنٹ دیے گا جی جی بلکل تو اپنا کانٹیک نمبر شیئر کر دیں مائے ناظرین کے ساتھ 03430212793 یہ میرا واتس اپ پہ بھی ہے نمبر اور ویسے کال کریں گے تو کال بھی میں اسی نمبر پہ اٹھاؤں گا اچھا میں بے فکر ہو جاؤں کہ ہمارے اگر ویور کانٹیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ سیٹیسفائی کر کے دیں گے کمی پیشی کر کے دیں گے انشاءاللہ بلکل سیٹیسفائی ہو کے جائیں گے کسی کسی کسیم کی شکایت کا موقع نہیں دیے گا کسی بھی کسیم کی شکایت کا موقع نہیں ہوگا پہلے گھر آکے وزیٹ کریں گے جس کو چیز چاہیے ہوگی اچھے طریقے سے چیک کریں چیز اپنے سامنے پہلے اچھے طریقے سے چیز چیک کریں مطمئن ہو پھر لے کر جائے چلیں ٹھیک ہو زیر صاحب بہت شکریہ جزا کر اللہ اللہ حافظ تو ویورز یہ تھی ایک نئے ویڈیو لیٹس انفرمیشن کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے لئے ایسی قسم کے پرگرام کرتے ہیں تو ہمارے سینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگے جب تک کے لئے اللہ حافظ